بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والصلاة متحیط والاکرام علیہ سید الانبیاء والمرسلین غائل بیتی التیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین ملانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی تعداد میں حسین علیہ السلام کی ازردار ازردار آپ تشریف فرما ہے اگر کوشش کریں کربلا والوں کی ذات پہ سروات سارے بلندوان سکتے ہیں اللہ ازردار محمد 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 اے اجازت نوکر شمکر بسم اللہ باڑی بی اجازت مجھے در کے جوانے پچھلے سردار کدر والے جوانے آل محمد پخالق السپاک ذکری کے صدقہ میں مانی جانا کی اور آپ محمد سہوال کی توفقات میں مزید ازافت پر رہے ہیں اللہ ایامی جتنے ازردار پہ اولاد ہیں میری مختومہ اپنے بیٹوں کے صدقہ میں ان کو زرد کے والے بیدیتے تعطیقے ہیں اللہ ایامی جتنے ازردار پہ روزگار ہیں تندست ہیں مقروض ہیں مالک ازارت اللہ میرے بیرونی دشمن کی ہر سازشے میرے وطن عزیز میرا ملک میں دشت فرمینا ہے ہاں حسین کے عزداروں کو اس پور آشرب زمانہ میں ہر عزدار کی ملک عزت کی حفاظت ہے اللہ عزیز میرا ملک ہم سب کو نصف کروئے ہیں اللہ عزیز باب علی جناب محترم جب ایمی زرگائیں بڑے ہیں بھائی ہیں نیا شبیل صاحب نیا محمد علی صاحب آپ تمام عزدار یہ گھرالہ یہ خانوادار ہیں کے مرعومین آپ کی مرعومین اور ملت کے شہدہ کہ میرا اللہ مزید درجات پر نتفید ہے اللہ عزیز سلامات ہے کیسے پڑھیں کہ دعا سب کی قبول ہو جائے اللہ حلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمین خلق ہوں گے خلق ہونے کے بعد یہ کانپ نہیں تھی یہ رکھ نہیں رہی تھی اس میں خلق خراہت کی پنچ ست بندے چاہیے دینے کل کسی بڑا چندہ سونے آتا ہے جتنا آپ کوشش کریں گے اتنا ہی زاکر خطیب آپ تک نواب پہنچا سکتا ہے جب آپ لینا ہی نہ چاہیں تو زبردستی علی کا کیسے لیا جاتا ہے بڑی بہنگی جنس ہے علی ایسے نہیں دیتا اللہ کسی کو اتنا مہنگا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اس وقت دیا جب محمد نے مانگا 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 یا بھلیا کرو یا سیدھا بھدلیا کرو چونکہ اگلی محلے دھاک زیادہ ہوں تھے جیرا بندہ داد نہ دے سکے چھپ کر کے سوئے سجد خبیر کی بہتر اگلی محلے آلے تھوڑا 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 چونکہ سوڑے قریب ہوں تھے انہوں نے مانا چلا جیسے بستے تو انہوں نے بار بار تقریب دینا یہ کام رہی تھی یہ ٹھہنتی نہیں تھی اسی جملے پر فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے یہ رک نہیں رہی تھی جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے علماء کہتے ہیں کہ کہا مالک یہ بند تو گئی ہے ٹھہر نہیں رہی اس میں قرار ہی نہیں ہے اسے سکون ہی نہیں آرہا اللہ نے کہا اگر میں نے اس کو خلق کروایا ہے تو اس کے ٹھہر نے کہا قرار کا سکون کا انتظام بھی مجھے اللہ کے پاس ہے جبریل نے ہاتھ باندھ کے کہا وہ کیسے اللہ کہتے ہیں فوراں زمین پہ جاؤں اور اپنی ملکوتی انگلی کے ساتھ زمین کے وسط میں درمیان میں لکھ یا علی جنا ہاتھ پچاوگے ہم حسین دی مات و خیرات لائے گا اللہ اکبر یا علی زمین کے وسط میں لکھ بسم اللہ جی یا علی آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں جوان بیٹھے بزرک میں سے بہترے جانتے ہیں جبریل نے آ کر زمین کے وسط میں لکھا یا علی زمین گھگ گئی اسے قرار آ گیا یہ ٹھہر گئی علی پچان بستے کوئی گولی نہیں کھڑی پہن دی شریف ہونا پہن دے ایک دو چار کل میں نے دوسری تیرہ دار آئے لیں سمیت وڑی ہتھی پہن جانے تھے جناب بندہ ہے یہ جی کارکہ علی اسلام بھی نہیں کر سکتا اس بندے کو میں کیا کہہ سکتا زمین چاہر گی اتنی بڑی بات ہے میرے صاحب دعا کرنا اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ اگر جلال پور اور گرد و نوا کی آئے ہوئے میرے سردار سید عزدار ماتمی حسین کے نوکر جتنے جوان بیٹھے ہو بزرگ جتنے بیٹھے ہو میں دواجہ کرے جوان ایک ہتھ بھی تھلے رہ گیا میں تکلیف ہی تلی ہونی ہے کہ میں تنہوں آکھ بھی کجھ نہیں سکنا لیکن تکلیف میں برداشت کر سکا گا نہیں زمین روک گئی جبرید کا مو اتر گیا اللہ کہتو تیرا مو کیوں اتر گیا ہے وہ سن نے کہا مالک میرے مرشد علی کا نام تُو نے زمین پر لکھوا دیا ہے آدم کے نال ایک بچے زمین پر پیدل چلیں گے ماذا اللہ کسی کا پاؤ علی کے نام کے ساتھ یوں مس ہو گیا نا تُو تو جلال میں آ جائے گا قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے گا اس کی حفاظت کیسے کرے اللہ کہتو اس کی حفاظت کبھی میرے پاس انتظام ہے جہاں تُو نے علی لکھائے نا یہیں کعبہ رکھ دی ہاں 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 آپ نے میرے پتہ لے گیا ہے ہون 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 موسیقی ہاتھ سے آئے میں تیادا پہ پڑھا ہے ٹھیکہ چھوالے ہے نری ہے نری یہ لکھ شرکت یاں ہاں ہاں چاہتے ہیں ڈکاہ کیسے کمتہ رہے ہیں ہے نری ہے نری ادھر وہ ہے ٹھیک بیٹھے ہیں اسی دن ہے یہاں کعپا رکھیں گے سجدے کریں گے میں راضی ہو گیا اب ایک ایک لفظ کی قیمت آپ مجھے دے رہے کانو میں میں نہ دے بول پہ دے ہو کعپے کی چار دیوارے ہیں ایک دو تین چار تین دوارے بالکل ٹھیک تھاک ہیں ایک دوارے کعپے کی جس میں یونک لکیر ہے یہ اللہ کا گھر ہے ہم غریبوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں چھوٹا سی لکیر آجائے درار آجائے پھر ہم مصدور کو بلا کر کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے پاپا کسی بندے کا گھر نہیں ہے اللہ کا گھر ہے لمجل کا گھر ہے بلا جزال کا گھر ہے سبح دور کا گھر ہے لمجلے دو ولم یولد کا گھر ہے چپار و ستار کا گھر ہے غفور و رحیم کا گھر ہے جو کسی کا کچھ بھی نہیں لگتا اس کا گھر ہے جو نہ ہمسایہ ہے لا مقام گھر دی بابا جی لوڑ ہی نہیں مر اس گھر بڑھوایا ہے مکہ جی زمین تے ایک بہت بڑا حصل مسئلہ آپ کے شہر میں آج جعفر دو محرم والے دن تین بج کر پندرہ منٹ پر آپ کو حدیعہ کر رہے اور مسئلہ حل ہو رہا ہے اتنی داد میں آپ سے ماغو گا نہیں بس میری مخدومہ کرم کرے گی کیونکہ فرشتے بھیج دے گی آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے نا وہ آپ کے جگہ پر واہوا کر کے پھر رخصت ہو جائیں گے اتنا بڑا گھر ہے اور ہے لا مقام کا اس کا گھر ہے جی سے گھر کی ضرورت نہیں ہے بندے ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم نجف جاتے ہو ہاں جی جاتے ہیں تو وہاں تو علی کی قبر ہیں ہم اسے سجدے کر کیوں کر گئے ہیں ہم اسے سجدے کر کے آتے ہیں گنہاں ماف کروا کے آنے اکڑیا لے آئے پتر لے کے آنے علی کو لوں رزق لے کے آنے علی کو لوں اللہ نے راضی کر کے آنے علی دسلام کر کے جناب کو کیا اعتراض ہے علی کی قبر پر انہوں نے کہا قبر میں تو وہ جاتا ہے جو مر جائے تو تم مرے ہوئے سے جا کے مدد مانگ رہے ہو بے وکوف نہ پن نہ ہمیں کافر کہے نہ اپنا دماغ خراب کرے مسائل اللہ السلام کی عزت کے سمیت بڑا اشارہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے انجس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور اس کا گھر ہے اسی طرح علی کو قبر کی ضرورت نہیں بابا ہاں بابا ہاں دو پہ ہاتھ بھی چامل ہے تو بولنا نہیں ہے جوانو دیکھنا پھنپ專 ہے تھوڑا جاتا دو چھا بول بیا کر histogram بابا یہ علی کے طریقی ہے خدا بچانے کے بابا بابا تو ہی پرستوں کا سردار ہے علی سے بڑا اللہ کا عاشق کوئی بھی نہیں ہم پاگر نہیں کہ علی کو اللہ کہیں علی بندہ ہے اللہ کا وہ پھر اپنا عقل کا علاج کروا جیسے اللہ کا بندہ تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تھوڑا سا اور اگر مدد کرتے تو دھیر سارا مواد میں آپ کو دے جاتا دینے کو دل ہی نہیں کرتا جائے کیونکہ لیانہ لیٹسی طبیعت ہی نہیں بڑا دے جاتا اور میں کی کروں جلال پر نوٹھے آجامت کو آڈے کو ممبر لائے ہوا جناب کٹھے رال کے پڑھ لائے میں سوڑا لگ دا ہے علی با لاؤں سوڑا پھر تیرے تو داد لیلے گا خدا دا بستی جاگ تیرے بستے گڑے پڑھ دے تو آڈی چک مار گئی اس بستے اقلی دا تے زنگ لکھے میجہ صاحبان نے تو آڈے بستے میں بولایا کہ تاڑکے تو آڈے دلچ میں علی دی بھی لائیا تو بجھلا جاؤں اسی لہو کہ میں تو آڈے سوڑا لائے آتا تو گھر مریع کرو بڑے مونہ بڑھا کے بیٹھے گو اسے زکر علی دا ہوں وہ نہیں علی دلاؤں میں کے دی گل کر رہا تین دیواریں بلکل ٹھیک تھا کے کامے کی آخری چاند سے جناب کو اس کے بعد میں ساہب پڑھوں گا جتنے ٹائم میرا ہے پھر کیا فضائل پڑھیں گے ایک دیوار ہے جس میں یوں دلار ہے لکیر ہے بس اسی لکیر کے ہم سارے فقیر ہیں ہون طبیعت بڑھیں گے ہون میں عربانی کی دیتے ہیں ہون میں عربانی کی دیتے ہیں چار دیواریں کعبے کیے بڑے بڑے نام میرے پیچھے بیٹھے ہیں بڑے بڑے عزت والے لوگ میرے آگے بیٹھے ہیں مات بھی بیٹھے ہو ازادار بیٹھے ہو سید بیٹھے ہو سردار بیٹھے ہو امام شاہد کے ازادار مولا کے ماننے والے بیٹھے ہو بار بار ہتھ پہ بننا منت پہ کرنا یہ کیا ہوا تھا اللہ کے گھر کو دیوار کو یہ آج سے چودہ سو سال پہلے ابو طالب کی زوجہ علی کی پاک اممہ اسی دیوار کے قریب تشریف لائی تھی اللہ کے گھر میں ایک در بنا تھا بی بی اندر چلی گئی پھر وہ دروان دیوار مل گئی اسی کا نشان آج تک باقی ہے جو داد نہیں دے رہے ہو جناب کی مجھے خبر لگ گئی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ وہی کعبہ کھڑا ہے اور جب مخدومہ گئی تھی دیوار میں در بنا تھا تو وہی کعبہ کھڑا ہے تو اس لیے آج تک وہ نشان بھی باقی ہے نہ 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 میرے سرداروں اس مخدومہ کے جانے کے بعد آج تک نون دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے کبھی آگ کے گولے برسے پھر کعبہ تعمیر ہوا کبھی دفعہ نہ ہت بنوڑا لیا پھر کعبہ تعمیر ہوا کبھی کعبے پہ حملے ہوئے پھر کعبہ کی دیواریں تعمیر ہوئی لیکن زندہ موجزہ ہے تیرے مرشد علی کا چب بھی انجینئر مستری مزدور کعبے کی دیواریں پوری کر کے پیچھے ہٹتے ہیں پھر لکیر پھر نشان پھر درار پھر لکیر ہاتھ تھلے ہون نہیں کرلے ہون نہیں کرلے پاپڑی مزدی تُسی پائن ساتھ منٹ کر لی ہون میں منت پر کر نہیں تھی ہاتھ رکھیا جائے پھر نشان پھر لکیر پھر درار میں خیرات لے کا دیر لگاو آپ کو پھر نشان پھر لکیر پھر درار پیسہ روپیہ ترہم تینار سونا چاندی ہیرے چوارات خرچ کیے گئے یہ لکیر مٹھے یہ لکیر مٹھے یہ لکیر مٹھے آج تک نہیں مٹھ پائیں ہاتھ پان کے مالوینو پیانا کوئی ہور بوالا مجندو کافر آکھیں سابی جان چھڑ دے خدا دوازنائی اور جب دنیا کی سپر پاور مل کر علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی غدیر کا کیا ملکہ مولا دنیلان کھلینڈ ہاتھ بلند پر کرتا ہے ہاتھ حسین دی مات و خیرات پر لے جنات نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے لئے شیعہ نہ ہو باکہ جو رہیے مہمانے سے ایک دیوار میں نشاء یہ ممبر میں مسائلہ اللہ علیہ وسلم کی کھڑوں بابو سو چودہ کی بارکاہ میں حاضر ہوں چودہ میں نے سندے بھی پہتے ہیں میں نے ویدی بھی وہ حاضر اور ناظر ہے وہ سمیع اور بسیع ہے اللہ تلائے کے سرکار قائم تک مجھو سندھا ہے پردہ داروں میں میری مخدمہ بیٹھتی ہے تیرہ آپ کے اندر موجود ہیں اتنی بڑی بات کرنا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ کیا بات ہے جب حج کا موسم آتا ہے تو کعبے کے غلاف کو اُلٹ دیا جاتا ہے بہنہ وہ بناتے ہیں کہ یہ دھاگے نکال نکال کے لوگ تبرک کے طور پر گھر لے جاتے ہیں غلاف کا حلیہ ختم ہو جاتا ہے وہ تب اچھا نہیں رہتا ہے ٹھیک اچھا بہن ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے چپ رہے کہ کعبے کا غلاف اُلٹا جائے گا جب حج کا موسم ہوگا چونکہ جو بھی آئے گا وہ اللہ کے گھر کی دیواروں کو غور سے دیکھے گا تو صحیح نہ اچھے لگے تو سب تو پہلے میرا چند بولیا وہ بیکھڑاتے ہیں بابا دی کے اللہ کے گھر دے دیواروں میں دس لکھ روپیہ لاکے آئے پھر حج رج کے بیکھ لوا لوگت اٹھاؤ لوگت پڑھو علماء سے پوچھو تحقیق کرو تصدیق کرو پھر نے اپنے موبائل پر گوگل پر رس کر کر لوگتیں نکال ایک حرف کی خیانت جعفر گنی کے لیے میں اپنے زبان کٹ کے تیرے جلال پورد قدیل اس جبان میں نے کیا کرنا ہے جو ممبر آل محمد پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولے بکواس کرے مجھے اللہ کی قسم علی کی قسم بطول کی قسم جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے پورا پندال اگلے سال تک بھی علی کو کھڑے ہو کے وہاں کرتا رہے علی کی مبتت و رشت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا حج کے موسم پر اُلٹ دیا جاتا ہے غلاب تاکہ کعبے کی دیواروں کو غور سے دیکھا جائے چونکہ حج دا مانا یہی ہے حج کا مانا ہے کسی دیکھے ہوئے لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا اب میرے ساتھ مربانی کر لی آپ نے حج دیکھے ہوئے حج دیکھے ہوئے حج دیکھے ہوئے لگے ہاتھ بلان بے کر دے ہاتھ نے ماتا نے فرما ہوتا آج نہ فرما ہوتا حضرت نوح علیہ السلام کا موجزہ تھا کشتی تب تک موجزہ تھا جب تک کشتی جناب نوح تھے نوح جلے گئے موجزہ غیب اب تو نہیں ہونے کشتی حضرت موسیٰ کا موجزہ تھا اصحاب اب تک وہ اصحاب تھا جب تک جناب موسیٰ تھی حضرت موسیٰ جلے گئے موجزہ غیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کے اڑاتے تھے تب تک مٹی کے پرندے اڑتے تھے جب تک جناب ایسہ تھے اب تو نہیں نہ اڑتے یعنی جب نبی گئے موجزہ غیب ہو گیا اندھا ہے یا ویسے علی سے ویہر ہے یہ چودہ سو سال پہلے یہ نقیر لگی تھی آج بھی ہے موجزہ کا ہونا دلیل ہے کہ علی بھی ہے جناب سجاد صاحب حقیقت خریدار مجھے چاہیے حقیقت خریدار مجھے چاہیے حقیقت خریدار مجھے چاہیے حقیقت خریدار مجھے تو اپنے گھر مر وہی پا کجھے لنگر بھی پہنچا دیا گے اتھے آڑے اتھے گن سمجھ نہیں پیڑھئے مجھے چاہیے یزید بن کانب ایک بندے کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سو لحب بندے تھے جو کعبے کی دیوار کے کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے جب علی کی اممہ کعبے کی اسی دیوار کے قریب آئی وہ کہتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پیس لکر جڑا ہے مولا رہی کا سکتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے یوں دیکھتا کہ مخلومہ نے دونوں ہاتھ بھند کی جہاں تک سیدہ کے ہاتھ پہنچے وہاں سے لے کر زمین تک وہاں سے دیکھتا ہے سباہنا اللہ سباہنا اللہ سباہنا اللہ جس چینے تے مسکران دے کدھی دکھی نہ دیکھے تیرا مو بڑھا ہی بیٹھے کدھی سکھی نہ دیکھے جب انہیں دوش مننو میں کو دو آ دے ہو انہیں ساستی دو آئے ساکے مولا کے دل لاکھئے دوڑے مالا کہ یوں ہاتھ پلند چیز تر پڑ گئے روی بائی ہے اتنے تک اگلا میرا سوال اگر سوال میں سمجھا سکے اگر میتے آئے اور میں کے کرا موسم میں تھے نہیں بڑھایا کہ جاتا کرنا لڑتا ہوں موسم میں توڑے مولا نے بڑھایا سوال میں رہے بھی سوال میں رہے بھی کرنا میرا پڑے دوانے چھے ایسے بی بی تشریف لے جاندے در بڑھ جاندے ہم در پڑھ جاندے ہتھ چاہتا مقصد ماں میری ہوئے جوڑا پہنچے گا انہوں مہداد دیا گا جوڑا نہیں پہنچے گا میرا حق پڑھ دیا کہ میں نوں شاباش دے گئے ماں میری ہوئے یا کسے دی ہوئے ہر ماں تھی ایک فطرہ تھی جس ماں نو پتا ہوئے جو بچے تھی آمد قریب وہ ماں کر دی پتے کیے چھوٹے چھوٹے چولے چھوٹے چھوٹے بستر چھوٹے چھوٹے تکیے بڑھا کے رکھ دیئے یہ بچہ آمدالہ ہے جو بی چھو بیٹھے ہو یہ بردادار نہ بیٹھے ہو مجلس نہ ہو نہیں ممیہ صاحب دے رہے دے بیٹھا ہوا دے کل کھول کے گھران یہ تھے دوسرہ اشارہ ہی سمجھ رہا ہے علی دی اممہ نے دو حد بلند کر کے قیامت تک دے آمدالے چھوٹے بور رکھ دے موتے تالہ مار گئے بی بیا دے نہ لکھیں جو علی پیدا ہوئے پیدا ہو رہا دے بیری خالی حد نہ ہوئے حد نہیں چاہ ساگے اللہ کا رشیہ نہ ہوئے چونکہ دے رہے یہ ساڑا بیمار حد اچھے حیلی حیلی مخدومہ نے حق جی جی یہ بھی تشریف لے گے اندر کعبے کے کعبے کے اندر ابھی بھی ہے سرخ رنگ کا پتھر ہے جو بالکل کعبے کے درمیان ہوئے مخدومہ فرمانہ جناب فاطمہ بنتی اصد کہ میں اسے پتھر دھتے جا کے بیٹھ گئے پہلے دیوار شک ہوئی در بنا تھا میں اندر چلی گئی میں پتھر پر بیٹھ کر میں نے یوں کعبے کے چھت کی جو طرف تو دیکھا پوری کعبے کے چھت ہٹ کی مخدومہ فرمانہ جو کھتے اللہ دی لانا تھے جی جناب آلید شک کرے اسے دبل لانا تھے مہرے دھتے مہرے دھتے علید نے شبانو اللہ ماف نہیں کردہ میں کونوں لگا چونکہ سبندہ ساری چہاندے کناہ کر کے مرگئے اللہ غفور و رحیمیں ماف کردیں دے بس منت پہ کردے جا فارک علید نے دھاؤک کے نمانے ملے تینی بولیا نا انہوں سورے پیارے نے سورے پیارے نے تینی جان چھڑ علی قربانی مگدئی اگر تسہ آتھ نا چاندے تو میں تھے مسائف پڑھوں سامنے کہ نے تسہی اٹھ دس دوان جنے جوارے سپاسے بیٹھے تو سمین فسالے ہیں مولا دیگے سمین محلہ سو بٹا سو ہے سامنے آلے تیتی نمبر گلے ہیں جانتا جمین انشاء بچ لیا کا ادھر والے چونکہ بڑے سردار بیٹھے جتنے سید دادے بیٹھے ہو تو ہن حسائد دیمان دیستا تو واسطہ سید ضرور دعا کرنا چونکہ دشمنی پیرا دیئے تے گلب ہے اپنے بھائی ہوئیے میرے دادے دیوجہ دلوگ میں ان کا پھر نہیں آدھے سیدان دی دادے دیوجہ دلوگ میں ان کا دل بولا علی مولا علی مولا میرے دادے دیوجہ دلوگ میں ان کا علی مولا علی مولا ایک دو باتے ہاتھ چاہو تا جنے چوار میرے بیٹھے مولا مولا دو پھڑے ہوئے ہیں بسم لہے ایک اشارہ کرنے تسی جج میں شائید مولا میں شائید میں نے کھل فیصل کو کوڑے دیوڑے دیں علیہ کے فیصلہ دیں ہے اشارہ پھر اس گرلوں میں اگر کھولا دست نہیں پڑھا دست ہے تو میں پڑھتے چرک کے پیش کرا دن سے خود لب ہو کہ وہ لب گئی ہو اٹھ جائے گا میں اگر بیٹھانا جتے ہیں میں نے جوال بچے بیٹھے اور ایک گرل پر بندہ کرے وہ شروع کریا تو میں نے دا دے دے ہوئے لیکن میں نہیں پہتے ہیں میں شروع کرنا دے گا دے میں پتھر پر جا کے بیٹھی میں نے جو دیکھا اوپر تو اچھا تھا دو کپی کہنے میں نے سے تکلیف نہیں دیتی بزرگ رہو دیکھ سید ہے آج دعا دے رہی پیٹھے کیونکہ جمعہ بچے شاید نہ سمجھے بزرگا سمجھ رہے بزرگ ہاتھ نہ چاہتا صرف میں دعا دے لے داگ میں نے کو کھالا مانگا جانے جوال بیٹھے لے یہ دیتے میں مقبول ایک خیرہ کے چھک کھٹ گئی ایک ہستی آکر میرے سامنے بیٹھ لی پھر ایک دوسری ہستی آکر میرے سامنے بیٹھ لی پھر ایک تیسری ہستی آکر میرے سامنے بیٹھ لی پھر ایک جوتھی ہستی آکر میرے سامنے بیٹھ لی آہاں یار بندہ ہونو فرنٹ سیدھے پھاس گایا اور کانتو سی انشاء لے تھے نہیں ہوگے کانتوانو پتا ہے بے اس موڑا آمڈ ہے مجھے سیدھا پتل کے بابا گھے جنے بول سنجھ رہی تھے بیٹھا کرو کوران دالائے تھے پھر ایک دوسری ہستی آکر میرے سامنے بیٹھ گئی پھر دوسری ہستی آکر میرے سامنے بیٹھ گئی پھر تیسری ہستی آکر میرے سامنے بیٹھ گئی اب تک میں ہاتھ بانگے کھڑا رہو گا جب تک جناب کے چیرے پہ مشکل آج نہیں آئے گی بی بی کہتے ہیں جو پہلا تھا وہ آدم تھا دوسرا نو تھا تیسرا ابراہیم تھا چوتھے سن کو محمد تھے کہ علی مگہ یہ بزرگے نہیں سمجھ رہی ہے تیسرا ابراہیم تھے پی بی یہ چارے بزرگ بھی پیٹھے سار کرالی آگے یرا پہنچ گئی یونو بی بی دوسری دوسری دوں پہنچ دہ پہنچوں گے یا پہنچ گئی یا پہنچ گئی سلام اللہ ڈیلے انڈر ڈیلے انڈر ڈیلے پیدا ہوئے ہیں پیدا ایسے ہوتے ہیں جب تھا ہی نہ تھا وہ تھا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا اپنے تنہائی کی گھرائی سے برامت کیا ادھنے اس کو وہ دانت جلی تھا کسوین نہیں آیا تو ٹھالی ڈیوی ڈیوی کتے چاروں بزرگوں کی بیٹھے شخص بہبا ڈیوی کتے چاروں بزرگوں کی بیٹھے شخص میری جوانی بھی کسامنے اپنے پتواں بھی کسامنے دو سائل دی عزت بھی کسامنے جھوٹ بولا کہ میں سیدہ آنا زاکر ہی نہیں بہوا بی بھی میری زبان تفالے چھتے میں گنگا ہو جاؤں کی تو زبان قدر کے بعد نکلا تھا کہ ساری دنیا نے پتہ لگے ملک جھوٹ بولے سو گنگا ہو کے پہ پھر دے اتنی بڑی بدعا میں اپنے آپ نے پہ دے نا ای بھی میری معصیدے پتواں نہیں لگ دے یہ روایت ہے علی کی امہ سے ایک روایت ہے حسین تپاک امہ کو سیدہ تاہی راتو وڈہ کوئی سچا ہے ہووے آدھ میں منہ بی بی صدیقہ تم کو برائے جیسا سچ میں سچ ہونا سکھائے پکے تلے بھی بہے کے بندہ داد نہ دے بھی نا پکھائی بند کروا دے بڑا چاہیے مولادی کا سمیں جاگرہ بھئی جناب سیدہ میرے بزرگ خوش ہو گئے جناب سیدہ سے روایت ہے تاکہ ہر بندے کا اپنا میاد نہیں رکھنا چاہیے کہ میں اردوش پڑھتا دا اردوشی لگا رہا گل پہنچانی چاہیے جناب سیدہ کو روایت سے حسین تپاک امہ کو روایت سے کی بلا یہ آپ پہنے کلوکا بہت سے پہنچ جانگے تو اسی جنہیں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جوان خوش ہو جانگے بی بی آجی دوترہ شابان کی جنہیں درمیانی رات ہے نا کیونکہ مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم طرح شابان جی صبح صادق وقت تشریف گیت ہے نا بی بی آجی دوترہ جو درمیانی رات گزریئے نا پچھلے جو میرے سردار بیٹھے ہو نظر بات تم محفوظ رہا اور میری صحیح تو زیادہ تشریف فرماؤ بی بی آجی دوترہ نے اسے حجرے میں آ کر میرے بابا بیٹھ گئے اور چند خاندان بنو حاشم کے بزرگ وہ بھی بابا کے ساتھ آگے بیٹھ گئے بابا بھی بیٹھے رہے میں بھی بیٹھی رہی بزرگ بھی بیٹھے رہے میں ایک دوتے رکھا بابا بھی بیٹھے رہے بزرگ بھی بیٹھے رہے میں بھی بیٹھے 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 اتانک بابا زمین شوڑھکا اٹھے اور دماغ بزرگوں کو کم نے کھڑے ہو جاب حسین آگیا ہے اللہ 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 اسہ ساتھ زندگ ہوں نے بھوڑا نے اللہ 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 اکبر جی 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 اکرہ میرے بزرگ پیادر بیگ نبا بیرا اکرہ اکرہ سامنے میرے دوست پچھلی میرے سردار اس پاسے میرے دوست کھل کھل کھلو کھلی رہی کھلی رہی کھلی رہی دنگی داد کھڑا مگدہ داد نہیں پی مگدہ تیری عبادت کروانا کھڑا تو جنہ خوشوں میں کھلی رہی باتات ہوئی تو جتنہ موں پڑھاوے گا وہ لکھ رہنے فرشتے موں کیسے بڑھایا آئی علید فضائل تے تو خوش کون ہوئے شامنے فرشت جاوڑی بارویں دی بارگاہ فوٹو پڑھا کے جاندینے فرشتے سرکارے میں کھوکالے کپڑے بھی اسپائے آئے لنگر بھی اسکیتا آئی علید فضائل تے کھنے کھڑ کے بیٹھ رہی حضرت اللہ مسجد شہاب دین مراشی پل لختو زیادہ کتاب پہی ہے مراشی دی لیبریریج دوڑی نہیں مولویوں کو لو مراشی دی گلدہ سارے دا استاد ہیں حضرت مراشی حضرت مراشی فرماتے ہیں ان چودہ کو بعد میں سوچو کہ یہ پیدا ہوتے ہیں ان کے نازل پہلے جو اس گھر کے گھوڑے ہیں انہیں سوچ نمک حلال کریں یہ علیدہ کھانے دے یہ علیدہ نمک نہیں کھانا تھا جو دا کھانے پہ روزیں وہ نہیں روزا کے وہ کہتے پہلے اس گھر کے جانوروں کو گھوڑوں کو سمجھو کہ وہ کیسے پیہاتے ہیں وہ کہتے حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا اقاب غوڑے کے باپ کا نام تھا زاد القفا زاد القفا غوڑے کے باپ کا نام تھا خنج خنج غوڑے کے باپ کا نام تھا میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام مولی میں نے وڈ بھی دے میں یلین نے چھٹ دا چونکہ هلین کھوڑے من لمبینت سجھے بڑھ جانے ڈاوت ہو ریئے ڈاوت ہو ریئے کتنے بڈے اچھتا امائش کامم ٹھیکٹوarma چاہے سے کوئھر گل گھر ہیے پھر سارے بندے میں خود میں فریدہ دورنا حسین دیرستی کے سامنے تیرے دشمندی اکھے چک پا کے جا فردے تیرے پیغام دے یقینے دبیہ دینے تیری بقالت پہ کردہ سار مار ہاتھ چاہاں نہ چاہاں تیری مقزیدی گلے میں جناب سیدہ دیبار گئے ہتھ بن کے کھپن کر کے مخلومانوں پہ گزارش کردہ بی بی کچھ فرشتے پھیج دے بیٹھے یہی رہے داد مجھے فرشتے دے کے چلے جائے نجفی کہتا ہے کہ حسین کے بیٹے کا نام علی اکبر علی اکبر کے گھوڑے کا نام اکاب اکاب گھوڑے کے باپ کا نام زاد القفا زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری تیرا رسول سرماتا ہے یہ ری گھوڑا نہ کسی سلم میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کن فاکر ہمیں آپ پر کہیں گا اپنے ہاتھ کو اطمی نام دینے والا جیسے کھال کے کھوڑے کون سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری درہا پیدا جیو ہو جلال پر نمیٹی نو سلا جنہیں ہاتھ چاہی پھائے ہاتھ شائر دو خیال آپ ملے ایلی حد 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 یا ایلی هاتھ کہ نہیں پورے پھین perce vast ایلی حد ایلی حد سب سے حد سب سے حد سب سے حد جیو ایلی حد دو خام اللہ نارے صلی اس وقت ایلی حد ہے 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 چلے آگے بس کریں خلے دے دو بہتواری عشقید کھڑا ہے بڑی موکرید کھلو تا سا یہ چاندہ نہیں چھوٹیا خوڑا ہے حسین کا تم کیا سمجھے اور میں کیا سمجھے حسین حضور جناہ کو تطہیر کی چادر میں جو جو کھا رہا ہے اے ایک اے دو اے ترائے جہرہات حسین کی شبیہ حضور جناہ نے سلام بیا کر دے جی اس گھر کے یہ جانور ہے تو جب وہ کون سے آتے ہیں مہوہ مہوہ یہ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں یہ کابا ہے جس میں علی ہے ایک ہور کابے تو چھوٹے گھرا پہ باقی ہر گھر تو افضل ہے مسجد نبوی کیوں کہ حکم ہے کہ جو نماز آپ مسجد الحرام دی حدج پڑھو وہ نماز پوری پڑھوئی ہے کسر نہیں ہے یعنی نماز تو اسے مسجد نبوی دی حدج پڑھو وہ بھی پوری یعنی نماز تو اسے حسین علیہ السلام دی روزے دی اندر پڑھو وہ بھی پوری ایک کابا کے حسین دروزہ اینج کھڑا مارفات والے بندے بول دینے سارا مارفات علیہ السلام جی میں نے تو لکھیا تو عرمان نے لکھا ہے کہ حرم حسین لندہ جڑی نماز پڑھنے ہیں پوری پڑھنے ہیں کابی دی مسجد الحرام دی حدج جڑی پڑھنے ہیں پوری مسجد نبوی دوسرا مکان مسجد نبوی پیس لالو اور مجھے چھٹی دو تو بھول آبا صاحب کبھی پڑھنے ہیں میاں صاف کے جو حکم ہے سب کے دروازے بند جو مسجد میں کھلتے تھے شاہ باش شاہ باش میں آپ کو بابا کہہ رہا ہے بچے بول پر ہونکہ جلال پورد ہے الحمدللہ سب کے دروازے بند گئتا صرف دو دروازے کھلے ہوئے جو مسجد میں کھلتے ہیں دو دروازے کھلے ہوئے صرف دو دروازے مسجد میں کھلے ہوئے ایک نبی کا دوسرا علی کا دیو ایک نبی کا دروازہ دوسرا میرے بچے ہو علی کا دو جوڑیوں نے مصطفیٰ کے سامنے اعتراض کیا دو جوڑیا چار بندے بڑھنے دو رسول کے سسر بولے دو رسول کے چچا بولے سسر کو روبِ نبوت میں چپ کر گئے چچا حمزہ اور عباس کونوں کے بچے ہمارے بند کیوں بیئے مرحلو 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 ملکہ 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 ہمارے پاس نے ہاتھ باندے ہیں کہ مولا ہمارے دروازے بند رہنے تو میں جب قوم مقدس کیا تھا تو کتاب میں نے والا دے کر خریدی تھی کتب خانے والا دین ہی رہا تھا حضرت اللہ میں امام رضا علی پناترانے علی سنت کا بہت بڑا عالم ہے اتنے عالمیں کو اسے امام کہتے ہیں ایک سطر کے لیے میں نے کتاب خریدی تھی اور آپ کی عقیدے کی رضا بات ہے جو اللہ میں نے پسیسرے میں نے شاپش دے رہی تھی خزالی کہتے ہیں جب رسول کے دونوں چچاؤں نے بار بار کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے دروازے روشندان کیا میں اجازت نہیں علی کا سارا دروازہ کھلا ہے سبا مسکلا کہنے یا بچلال کی حالت میں مصطفیٰ آپ نے چچاؤں کو دیکھ کر کہتے ہیں بابا دیئے باڑا دیئے بسم اللہ حیدری یا علی یا علی بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی علی دی بلایت نے پا کیا رہے مللہ جھوپری کار پرانڈو سائکل غربہ تمانت بجپن لڑکپن جوانی شباب بزرگی مرد عورت چو بھی علی دی بلایت جڑے پڑھ دے ہو کسے دیکھے علی دی بلایت چھوڑی مولادی قصہ میں مولوی دی بلایت کچھ نہیں لگا جڑیو زخمی دی بیٹھین میں نہیں دی اللہ اکبر اللہ اکبر لیر سارا پڑ گئے لیر سارا پڑے وست پڑے تھوڑا دوست مخلومہ وست پڑے لیر سارا سفر کر کے تنے شاہر اچھوائے مانا پڑے کچھ نصیب لوگو تاڑے شاہر اچھلی دی تھی رہ دی دس دن جناب زینہ بے علیہ نے ایتھوڑا دوست مخلومہ وست پڑے لیر سارا پڑے ایجان تو اڈی حیدی قسمیں انہا ماتم کرانا لے ہتھان دی قسمیں انہا بزرگن دی سفید گاڑی دی قسمیں علم احباس دی قسمیں تا لکھ دا مجمع آجاوے نا فلانے ذاکر میں سنا گئے فلان خطیب نے فلان آلیب نے سنا گئے لیکن میں کوئی مخلوم ہندی چاہتا ہے دی قسمیں جڑی شاہ میں چھو علی دی تھی یہاں دیئے نا وہ سانوں سنا نہیں آن دیئے تیری حید سوڑا دیئے جڑی آئی تیرے باستیو مخالی نہ بھولی لیر سارا سفر کر کے تیرے شاہر اچھائیے میرا چند کدھی کدھی آسوں نہیں مینہ آن دا پریشان نہ بھولی حیدی آن دیئے حی کر دیتی کر کیونکہ سان تھیری اور میری حیدی گواہ بڑھ جائے گی آو بے جان آو بے جان آو بے جان آو بے جان ازائی دنیا بڑا خوبصورت نام ہے جنب مطرم قرمان جعفر صاحب میرے بات ہوتا نو غم اعلی محمدی نوہندی ترزج نوہندی حوالے نا بسم اللہ آو جی پتہ نہیں میرے پڑھنے ترزج نوہندی پڑھنا ہے تو میرے میاں شبیر صاحب میرے گردے نجلوں میں انہا حکم دیتے ہیں او دے دو چار جولے سو جی ہے نکل گئی تیخیر میری مرزی نہ پڑھتا رہا سب جی سو لیتے ہیں نہ نکل گئی تیخیر پر قربان مہین والستان میں تو سینہ نہ رہے کرو میں انہاں دے ہیں او دیا گلہ میں کل چند غربت سرا جس کربلا تو لے کہ شام تک سجات پانی نہیں اللہ اکبر جنہاں پتہ ہونکے سیدہ جنہاں ہاتھ ہاتھ آ دیتے جوان ایک دو پس ارتبار لو راضیے تو آنے ہوتے جناب سیدہ ہائے نکل دی نہیں جب تک حسین دی بھینڈ خائدی خیرات نہ دے جنہاں سر کھلے کر جاندے نکیتہ کرو چھینے مولا مجلسے تشریف فرما سن دیکھ بندہ سر تھلے کر کے پیر ہوئے سرکار خود تور گئے داڑی تھلے ہاتھ رکھ سرکار کر دیں خودے موں کر کے میرے دادے حسین نو رو کیونکہ میرے دادے نو روان واسطے چہرہ پگڑتا نہیں شکلتے نور آنے اور جڑی ہے پہ کر دے ہو تو آڈے تو میں پتل کر بار کر دے ہو میں نو آج تک سمجھ رہی ہے میں بڑا قائدہ تو آڈا تو آڈے انہیں کرام دنا بے سید آدھا انہیں سب بچ دی نہیں تو بندے آنگے نہیں جب تک سیڑ خیرات مدے ہوئے یہ جملہ میں زنگی پہلی دفعہ پڑھنا سید بھی بیٹھے ہو سو عزادار بھی بیٹھے ہو حت منی کھلوتا ایک دفعہ ہے تو سا کر لیں ایک دفعہ ہے کر کے میں نے جملے تو مہر لاتے ہوئے آجے میں دنیا نے جس خطے پڑھ سا تو آڈا میں نے واجد تک سمجھ رہی ہے کہ اس گھارتیاں جتنیاں لاتلیاں تھی یا انہاں تو سخمی ہو کے دفعہ ہو واہ 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 ایک دفعہ اچھی ہے چکر ہو میرے جوان میری اکبر میں نوکر دیکھے ہو میرے بھتوں ہو حسنا کریں میرے جز ماں کو در پہ لگتے ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو تو سمجھ رکھ موڑ دیتا ہے اشارہ کر کے اور میں بی بی زینبی آلیا جبار گا جکھا بند کر کے دعا کر دا بی بی جا جا فر لات دو محرم اللہ دن موت چدے یا انہاں سارے اجرے ہزارہ دیتا آداد دشریف فرمائیں تیرے ہزار دارینا نوہ ہے دی خیرات چدے میں اپنی جوانی تیری حیت لئی ہے یا میں مرسا یا تو ہیکر سے غریب تو غریب بندے دھی مر جاوے نا تو بندہ بی سالہ تو بات پوچھے کہ تیری دھی دھی کبر کے تھے وہ غریب بندہ ہتھ پکڑ کے دھی دھی کبر کے لے جا جائے اور جلال پردہ غریب آدمی اور زیادہ اللہ تیرے امدینے لے جاوے نا محمد روزے دھی جالی دھی ہتھ رکھے کچھ ہی سوڑا پیا بس دھے دھی دھی کبر کے تھی تو سا ہے بھی نہیں کی تھی سیرتے ہتھ بھی نہیں ماریا میرے سامنے بیٹھے ہو سائم دے مات بھی میرے جوانوں میں عزت پہ کردہ بھی بھی زین اپنے واس تاڑے محمد روزے دھی دھی کبر تھی غربہ تھی روکے چھپ کر دے نا پھر تیرہ تھی میرا مرشد علی مصطفیٰ دے سامنے ہتھ پر گیا دے اللہ دے نبی میں دوڑے تھی بتا غریبا رسول فرمیدن تھی کائنات تھی امیریں تھی غریب کیوں ہیں سید جبلہ میرا دسے گا کے سید کتے کتے بیٹھے نے علی ہتھ پر گیا دے تس سے نصیب آلے ہو توڑی دی دی کبر دا نشان ملے یا نہ ملے لیکن توڑی دی دفن تو بطن دے ہوئیے علی آدھے میرے دین دھیان دین رن رن کے مرگیاں نے کسے نے شام کھا گئے کسے نے واسکلان کھا گئے کسے نے کوپا کھا گئے اگلے جبلے دے اٹھ کے لے میلو بارو یہ خود ایک نفحہ ہے کر کے باتم قریب نشافر تھی رہی سے دا باتم کر دے جتر علی تھی نبی چھپ کر دے نا پھر تیرہ کربل آلہ مرشد حسین ہاتھ پر گیا دے نانہ دے بابا میں تو آدھے تو ہی بدیاں غریبا حسین تو کی میں غریبے حسین آدھے جدن تو آدھیا دیا دفن ہوئے انہیں دے ہاتھ آدھ آدھ ہے ایک میری چار سال دی سکینہ ہے ان سجاد رسیاں دینا مجھے خود ایک نشافر تھی رسیاں دن مجھے خود ایک نشافر تھی رسیاں دے مجھے خود ایک نشافر تھی رسیاں دے یہ نا تو دوسرے ناراض ہون دے ہو تو کہا بھی یہ تر سینڈ ناراض ہون دے ہو کتاب والی غربت پڑی یہ تر دوسر سن مار دے ہو اے کربلا تو لے کے شام تک میرا سجاد امام فرمی دے کتے شمر دے کم ہی دوار یا میری کند تے تازی آنے مار دے میرا ہون ہے نہ کرے نہ کرے وہ بی بی دادادار نہ ہو چطر ستے دا دل کرے ایک ہاتھ نال میری بھیڑ دے مار دے دو اے ہاتھ نال تمہ چے مار گیا دے سادگا اپنے چاچے اپنا سنو اوہ میں صدقے ہو جاوان اوہ میں پتر قربان کرا جلے ہو سائن کے بات میں شردے ہاتھ میں مار دے ہو ممتظر تو لے کے جلے یہ جوان کھڑے ہو بات بھی ہو سجیر زنو کمبہ زنو بات والے چہرے تو واقے با میرا پتر پاڑے چہرے تو رنگ بدل گئے نے جملہ میں پہا پڑھتا تا بھی دو سمجھ آ جاوے بی بی میں نے تو فیق دے بھی میں تیرے اللہ دارانو سمجھاوا سجاد فرمین جدڑ بھی جدڑ بھی میری بہین نو شمر تمہ چا مار دا ہی نا میری سکینہ میرے تو مو لکا لے موسیقی بی 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 بے سکینہ ایمان جنہ کھ روڑ ایمان بھی موسیقی سجاد آدھر جڑی شام تک میرے تو مو لکا لکا کے دردی رہے جدر شام دبل آرہا ہے اس کتش میرے پتہ نہیں کیج در ظلم کیتا ہے میری بہر میں نے سامڑے آگیا کی سجاد اس پہ غیرت لکا ہے میرے چہرے در گوشت مک گئے ان آخ میں نمارے پر میرے مو دے نمارے اور سجاد میں تیرے غریب بہرہ اور سجاد میں تیری یتیب بہرہ اللہ بہرہ اللہ بہرہ سلطا پونسا پریاں دے جائے اکبار دے لوکر میں دے جوان بہرد بھی اللہ بہرہ 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 بڑا انہیں گل میں کیوں دینے اور میں نے مولا دی کہتا ہے میرے صاحب پادر میں لوکم کی تینہ دلنگ لگ جاتا ہے اور میرے ماما بیڑھا دیا میں دوڑا پتورا آیا میں دوڑا پیرا آتا ہم نکلو دوڑے سا بڑھے آج توانے اندر بیٹھی ہے ساہم نے زخمی کا نالی دی وہ سکتے جوان تھک ہے اور میرے ماما پسا چکے جنازے جوانے سنے جو جناب سکینہ توانیت سانو دعا دے کے پر جاوے جنہیں جوان بیٹھے اکبر بھی بھیڑ دا پرسہ ایک دفعہ میں نے گناہ میرے دل چھوڑی مار دے بھائی نے جوان کر کے گوھتے حارس بن نوفل ملاؤن تازیانہ مارے گھوڑے دے موہتے عمر اگرے ساتھ چکے حرامی مفتی ہے حارس بن نوفل بے کہہ دے دنہیں پتا مصطفیٰ دا فرمانے جانوار نے موہتے نا مریہ اسے کہ کیوں اسے کہ جانوار مونالاللہ دی تسبیح کر دے جی میں کھڑی ہے اینہ چار سال دے سکینہ سجاد لوان دی ہے انہوں آتھ میں بھی در مونال تسبیح کر دی ہے میرے پیون دی لاش دل ہے کہ کتا شاک تک میں اتنا مارے آئے سجاد میری آدھی ہے بچگیہ نے اور میرا بیمار بھی چھوڑا پرسہ پڑے آجے جوابوں بچگیہ نے اللہ و سید محمد ماتی بارول علوم ختم ہوگی میری پڑھائی خواب دی حالت حسین دی زیارت ہو یہ محمد ماں دی لوں اے او خوشنصیب آلے میں جس پنجی اشر بحرم دی حسین دی ترپت پڑے حکم حسین دی نال حسین دی نال انہیں پہتے ہیں مولا تیری حیل نہیں نکلی قاسم نے پکڑیا دے بھی حیل نہیں نکلی اب آس دے بازوما پہ گیا کمر دھٹ گئی پر تو حیل نہیں کی تھی مولا کربلاج قدر باڑی بھی حیل نکلی موسیقی 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 لیکن آخری جملائے میں منت میں کرتا حق بھی گائے ہوگئے گرمی بھی ہے لیکن کلوس ہی نہ کری کسے بھین دا بھرا ہوئے نہ غریب جیڑی غریب بھرات بھی بیڑھو دیے پتہ ہو کی کر دی عید علیہ دن بھی پترانوں میں نہ کر دی ماں میں تو عید نہ مگر پانی ساتھ پردے بچ گئے یار حسین بھی تھی دی برو پہ تیروں مڑھا لے مجھے کہہ رہا ہی 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 براہ دے گھر جاگے خالی حد تو پہنی آجے میں ہر منجلہ سے تیرے باس دعا ودی کر دیا مولا دیوی نا ملوی دا دیوی براتا دیوی ملوی دا دیوی ملوی دا دیوی جنہیں بزرگ میرے بڑے پیراں گا لکی کہ اسے غریب دی بھیڑ دے جدر موت آن دیئے نا اسے غریب پیراں اس آد کے یاں یہ کوچکار آج کفن خود ببا جدر لوگ اکشر غریب دی بھیڑے کسے اور کفن چپل آئے ہیں خود کے مار دے خود ایک نفعہ سردہ ہاتھ مار لاؤ جنہیں جوان بیٹھے ہو سردہ ماتل شروع کر دے آخری جنہیں تیرا غریب تھی جنہیں بندہ غریب ہا تیرا مرشد حسائد بی بی زینب آلیہ نے پھرانو کفن معاف نہیں کیتا سجاد نے تھپی عباد کفن مدینوں پر آئے ہیں جنہ بندہ غریب ہا مرشد اللہ رضا شہنشا کمالی بھین نے رضا نکفن معاف نہیں کیتا تک کی مولا نے ماجرد مدینے جو آگے پھپی نکفن پر آئے ہیں جنہیں جوان بیٹھے ہیں اللہ جانے کتنا بڑا غریب ہا سجاد جو چار سال دی بھائیں سجاد نو آنی رہیے تو میں نو کفن نا پر آئے ہیں سجاد توں میرا غریب پھر آئے ہیں اور سجاد می نو میلے چولج بخنا دے اور سجاد میرے رسیانے پھاری اور سجاد میں چانچے نو بکھا آئے ہیں مریدے کربلا بابا جے ملے نای شام بیدی آدی آئی بابا جنگلے رول گئیا رخصہ مریدے کربلا بابا جنگلے رہیے ہیں جیرے ظالمت قوم کمائے پہلے تو رلائے والچادرہ لٹیاں پیچھے خیر میں آن جلائے بی بی آدی اے محمل سادے مریدے کربلا بابا جنگلے مریدے کربلا بابا جنگلے سوکتchuckles مریدا مریدے کربلا بابا جنگلے ڈا